اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو حلیمہ اس کارنر کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سوات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہیئر ڈائی کا میتھڈ کہ آپ گرڈاؤن کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور بلونڈ شیئر جو ہے وہ آپ بالوں کا کس طریقے سے لا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کلر دکھا دیں کہ میں کیوں نے کہ کلر چیز کر رہی ہوں کٹ ڈاؤن میں اور اس کے علاوہ 40 والیوم اور 20 والیوم کے ساتھ ہم جو ہے وہ کلر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورزن بال تھے اور پیور بلیک کلر میں بال تھے میں نے مطلب ایک جسٹ جو ہے لیئر لے کے بالوں کے اس پر میں نے ویڈیو بنائی جاتی ہے یہ جی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 40 والیوم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سین کوانٹسی رکھنی ہوتی ہے اپنے پاودر کی بھی اور اپنے والیوم کی رئی لائک آپ 2 سپونز اگر آپ لے رہے ہیں پاودر کی تو آپ نے 2 سپونز ہی لینی ہے تو اس سے سے پہلے میں نے 40 والیوم کے دیویلپر کی 2 سپونز میں نے 1.5 انہائی سے کیا کیونکہ بہت پتلی سی لیئر تھی میں پروپر اس پر پورے بالوں پر تو نہیں کہہ رہی تھی اور جب ہم پورے بالوں پر کرتے ہیں تو اس کے لئے سپونز بھی ہم دوسرے والی جس کو سیم کونٹی میں جتنا میں نے ڈیویلپر لیا تھا اتنی ہی کونٹی میں میں پاودر ایڈ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 1 سپون پاودر اس میں تھوڑا سا اور میں پاودر ایڈ کروں گی جتنا میرا ڈیویلپر کی کونٹی تھی اور اس کے بعد میں اس میں کیونے کا جو ہے وہ کلر ایڈ کروں گی وہ کلر اس لئے ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا کٹ ڈاؤن جو ہے وہ اورنج نہ ہو اور آپ کے بالوں کے اگزیکٹ جو گولڈن کلر چاہیے وہ آپ کا آ جائے میرے کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ بہت اچھا تھا اور اس کے بعد جو مجھے بلانڈ شیر چاہیے تھا وہ ہی میں نے اپلائے کیا اور وہ اگزیکٹ کلر آ گیا اچھا جی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بال ورزن ہوتے ہیں ان پر تو بہت ایزی لی کلر آ جاتا ہے لیکن جو بال پہلے سی جن پر کٹ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے ان پر کلر نہیں آتا اب یہ جو آپ نے کلر ایڈ کرنا ہے یہ بلکل اتنا سا ایڈ کرنا ہے بہت ہی کم کونٹٹی میں تاکہ آپ کا بس جو شیڈ ہے وہ اورنج میں نہ آ جائے اس کا جس پرپس کیونے کے اس کلر کا ہوتا ہے کہ یہ اورنج شیڈ میں نہ آ جائے آپ کا کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ آپ کو اگزیکٹ گولڈن کلر میں ملے تو یہ طریقہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو آپ نے بلینڈ اچھے سے کرنا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور آپ کا کلر بہت اچھا آئے بیسیکل یہ ویڈیو پوری تھی کٹ ڈاؤن کے پروسس کے اباؤٹ کے بہت سے لوگوں کو کٹ ڈاؤن کا طریقہ نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس طریقے سے اس کو بنایا جائے تو یہ کٹ ڈاؤن بنانے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کلرز بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کہ کون کون سے کیونے کے کلرز ہیں یہ دیکھیں جب میں نے اس کی بلینڈنگ کر لیا بلینڈنگ آپ کی بہت اچھے سوئنے چاہیے اس کے بعد ہم فائل پیپر کے ساتھ جو ہے اس کا کٹ ڈاؤن کریں گے تو سب سے پہلے جی آپ نے جو وہ کٹ ڈاؤن کا آپ کا ہے یہ مٹیریل ہے سب سے پہلے آپ نے فائل پیپر پر تھوڑا سا لگا لینے تاکہ آپ کے بال اچھے سے اس پہ چپک جائیں اگر آپ ڈائریکٹ اس پہ بال رکھ دیں گے تو آپ کے بال اس پہ نہیں چپکیں گے تو جی کٹ ڈاؤن میں نے فائل پیپر پر لگا کے اس کے بعد میں نے یہ بال اس میں رکھ دی ہیں اور آپ نے ہیوی کونٹیز کی لگانی ہے تاکہ کلر آپ کو اچھا ملے بلکل کنڈوسی نہیں کرنی کہ تھوڑا تھوڑا آپ کلر اپلائے کریں آپ نے مٹیریل اچھا اپلائے کرنا ہے جتنا آپ کا کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ ہوگا اتنا ہی آپ کا فائنل ریزلٹ بھی اچھا ہوگا اور آپ دیکھے گا کہ فائنل ریزلٹ کتنا زبردست ڈاؤن شیڈ میں آیا تھا تو یہ دیکھنے جی کہ میں نے کونٹیٹی میں اس کو اپلائے کر دیا تھے کونٹیٹی میں اور مطلب یہ تقریباً مٹیریل ہی میں اس پہ لگا دوں گی ورنہ بچ بھی جائے گا تو ویسٹ ہی ہونا ہے تو بیسک یہی طریقہ ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ اس کو لیئر لگا سکتے ہیں اچھی سی لگا دیں اور اس کے پورے بالوں پر لگنا چاہیے یہ نہیں کہ اوپر لگا ہے نیچے نہیں لگا آپ نے ان کو اچھے سے لگا لینا یہ جسٹ ویڈیو آپ کو پرپس بتانا تھا ورنہ جب ہم کلائنس کے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں تو ہم ان کے بالوں پر اپلائے کرنے کے بعد اس میں کوم پھیرتے ہیں کوم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فنگر کی مدد سے بھی اس میں بلینڈ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی اندر تک روٹس تک وہ کلر اپلائے ہو جائے اور کہیں سے بھی وہ ریمیننگ نہ رہ جائے تو جی یہ دیکھ لیں کہ میں نے یہ کٹ ڈاؤن اپلائے کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی اور آپ نے اس کو بیس سے پچیس منٹ تک جو ہے وہ لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کا جو کلر ہے وہ اچھے سے آ جائے ورزن بال ہیں تو آپ کا کلر جلدی سے آ جاتا ہے کیونکہ اگر پہلے سے کٹ ہوئے والے کٹ ڈاؤن والے بال ہوں تو ان میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ نے فائل پیپر کو ایسے لپیٹ کے دونوں سائدوں سے اور اس کے بعد نیچے سے کور کر کے آپ اس کو کسی بھی شاپر میں یا ایسے بھی بن کر کے رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں تاکہ ان میں تھوڑی ہیٹ آ جائے اور آپ کا جو کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا آ جائے تو ہمارا ہو چکا ہے اپلائے اور اب ہم ویٹ کریں گے 30 مینٹ سے 25 مینٹ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جی فائنل ریزلٹ یہ ہیں جی فائنل ریزلٹ کٹ ڈاؤن کے بعد بھی کلر بنانے کا طریقہ تھا اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی اور کچھ میموری ایشوز کی وجہ سے لیکن یہ فائنل ریزلٹ پیٹھ لیں اگر آپ لوگوں کو کلر بنانے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ ضرور اگلی ویڈیوز میں بتا دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا بلونڈ شیڈ آیا ہے کٹ ڈاؤن کے بعد ہمارا جو کلر آیا تھا اس کے بعد ہم نے اگین اس کو ٹونٹی والیم کے ساتھ ہم نے کلر کیا اور اس کے بعد جا کے ہمارا جو یہ شیڈ ہے بالوں کا آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلونڈ ہنی بلونڈ شیڈ ہے یہ بہت ہی زبردست تو فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی جو ہے نیو نیو ٹرک سے جو ہے وہ مطلب فائدہ اٹھا سکیں تھنکس و وچنگ اللہ حافظ